الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید رنبیاء والمرسلین اما بعد فعرغوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے مجھ سے جفا کی استغفراللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مہر ہونا چاہیے یہ بہت اہم سوال ہے ہر بالغ مقیم مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے فتاوہ علمگیری نصاب ہونے کے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے بعد ساڑھے باونتولے چاندی یہ اتنی مالیت کی رقم جو آج کے دور میں تقریباً ایک لاکھ انتالیس ازار اکسو پچیس موجودہ یہ جون کے آج چودہ تاریخ ہے تقریباً ایک سو پچیس یا ڈیر سو ایک لاکھ انتالیس ازار ڈیر سو کے قریب اتنی رقم ہو تو ضروریات اصلیہ کے علاوہ اور اتنی مالیت کا تجارت کا سامان جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا کردہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ بچے یعنی جتنے یہ پیسے بتائے ایک لاک انتالیس ازار ڈیر سو یا سو سو روپے تو یہ نہ بچیں سے کم ہو فوقہ کرم فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عمومان انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری ہوتی ہے جیسے کہ رہنے کا مکان پہننے کا کپڑے سواری علم دین سے متعلق کتابیں پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ اگر حاجت اصلیہ کی تاریخ پیش نظر یعنی سامنے رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گروہ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں چنانچہ اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی یعنی ایک لاکھ انتالیس ازار ایک سو پچیس روپے یا ڈیر سو روپے کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی اگر کسی شخص کے پاس ریاشی مکان کے علاوہ مکان ہو جو کہ قرائے پر ہو یا استعمالی یعنی ذاتی ضرورت کی گاڑیوں کے علاوہ گاڑیاں ہوں جو قرائے پر وہ لگائی ہوں اور ان کے قرائے پر ہی اس کی گزر بسر ہوتی ہو ان چیزوں کے عامدنی ہی سے اس کے اہل و آیال کے نفقے یعنی گزارے کے لیے ہو یوں ہی زراتی زمین یا کھیتی باڑی کی زمین ہو یا بھینس یا دیگر جانور ہوں ان سے حاضر رنے والی عامدنی ہی سے اس کا اور اہل و آیال کا نفقہ یعنی خرچ پورا ہوتا ہو تو ان چیزوں کی مالیت اگرچہ نصاب سے زائد ہو اس کی وجہ سے اس شخص پر قربانی و صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا البتہ اس زمین یا مکان یا گاڑی یا دکان یا جانور غیرے سے عامدنی نہ ہو یا عامدنی ہو لیکن گزار و بصر نفقہ اہل و آیال دیگر عامدنی ہو تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی مالیت نصاب کی مقدار ہونے پر یعنی ایک لاکھ انتالیس ازاری سو پچی سو بے ہونے پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کریں اور اللہ کی رضا اور سنت ابراہیمی کو خوشنودی سے جو ہے وہ اس پر عمل پہ رہوں اللہ پاک سے دعا ہے جو پڑا سنا اسے یاد رکھیں عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم